احمد مدنی صاحب اگر دو فریق وہ اگر آپس میں کسی نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں تو اس پہ تو کوئی روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ایک ماہ تو بھرحال تاہہ ہے میں ابھی نہیں جانتا It was an accident اور ظاہر ہے اگر اس کا کوئی background نہیں ہے کوئی نفرت کا کوئی غصے کا کوئی انتقام کا تو accident ہے بھلے وہ غیر ذمہ داری سے اب میں جہاں رہتا ہوں یہ اچھے متمبل لوگوں کی بسی ہے آپ یقین کریں میں حیران رہ جاتا ہوں تو کیا بتاؤں آپ کو چھوٹے چھوٹے بچے ان کو ماں باپ موٹسیکلز لے دیتے ہیں پھر رہے ہیں اس کالنی میں باپ گود میں بٹھا کے دس سال کا بچہ اس کو سٹیرنگ پکڑایا ہے اور انجوائی کر رہا ہے بیٹا میں اب آپ کو دیانے داری سے بتاؤں میں نے اٹھارہ سال سے پہلے ڈرائیب کرنے کی اجازت نہیں دی چند ماہ پہلے میرے بڑے بیٹے نے ہاتم نے جب انیس میں برس میں لاب سوی سے زندگی دیں قدم رکھا پھر میں لے کے گیا اس کا وہاں وہ کرایا سارا اس کا لائسنس اس سے پہلے خود اس کو ڈرائیبنگ سکھائی اچھا اب وہ ڈرائیبنگ لائسنس ہے اس کے پاس ظاہر ہے اٹھارہ سے اب بھی اس کو اس کالنی سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے میں نے اس کو بہت عالی شان گاڑی بڑی ایک بہنگی گاڑی اس کو گفٹ کی وہ اٹھارہ سال کا ہوا لیکن چلانے کی اجازت نہیں پاسپورٹ بنا اور پھر ساڑے اٹھارہ سال کے لقبہ تو میں نے اسے کہا کہ اب ابھی یہیں چلاو ایک اور اس نے ایک آرگومنٹ دیا اس سے پہلے ایک آرگومنٹ دیا وہ بہت تکلیف تھا تکلیف دے تھا میرے لئے اس نے کہا میرے سارے دوست اپنی گاڑیوں میں ملنے آتے ہیں تو میں نے کہا تمہارے پاس گاڑییں ہیں نا اس نے کہا ہاں میں نے کہا لیکن تمہارے پاس خوش قسمتی سے جاہل باپ نہیں ہے جب تک تمہاری مجھے اپنے بچے کے ساتھ بھی دلچسپی ہے لوگوں کے بچوں کے ساتھ بھی دلچسپی ہے ابھی نہیں بیٹا تو اللہ اس سے زندگی دبانت اس کی سمجھ میں آگئی اب بھی اب اس نے کہا کہ میں اٹھارہ تھا میرے پاس لائیسنس بھی ہے تو why don't you allow me to تو میں نے کہا ڈرائیور کے ساتھ اپنی کالنی میں آنا جانا شروع کر دوں تمہاری ایج بھی پوری لائیسنس موجود ڈرائیونگ بھی تمہاری بہت اچھی ہے لیکن یہ اٹھارہ سال کا بچہ وہاں کا اور جب اٹھارہ کا ہو جائے تو اس میں جتنی مچورٹی ہوتی ہے ہمارے ہاں وہ بیس سے پہلے نہیں آ سکتی سو اس لیے سبر کرو اب وہ یونیورسٹی جوائن کرے گا تو اسے میں نے کہا ہے کہ اس کے بعد تم وہ چکے یونیورسٹی قریب ہے وہ لاہور گرامر میں پڑھتا ہے وہ ہے ادھر ڈیفینس میں تو پینتیس کلومیٹر جانا پینتیس کلومیٹر آنا میں نے کہا نہیں ابھی نہیں you are not prepared تو تین چار مہینے کے بعد جب آپ یونیورسٹی ادھر جوائن کرو کہ وہ چکے آدھے گھنٹے کا سوا پھار رہے تو اس کے بعد تمہیں آجتا آجتا ایک مرحلہ بار پروگرام کے تاہر تمہیں ڈرائیونگ کی اجازت ملے گی لیکن یہاں حال کی ہے آپ دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے بندے کو خوف آتا ہے کہ یار یہ کیسے ماں باہ ہے اگر باقیوں کے بچوں کے ساتھ تمہیں کوئی ہمدرتی نہیں ہے تو اپنے بچے پہ ایرائیوند خالو سو یہ اس طرح کا ہمارا کیریکٹر ہے اس پہ ایکسرنٹ ہے لیکن جو جن کو دکھ پہنچا ہے یا جن کے جو حادثے کے شکار ہوں ہیں اگر ان کے ورسا نہیں کوئی معاملہ تہہ کر لیا ہے معاف کر دیا ہے یا صلح کر لیا ہے جو بھی کر لیا ہے پھر ہمارا کومنٹ کرنا بنتا نہیں تینکیو بری مچ دیکھیں ڈاکٹر ایک بات بنیادی طور پر میں ارز کروں حالانکہ میری سمپتیز ہیں پی ٹی آئے کے ساتھ لیکن ہمارے یہاں ذہنیتیں اس طرح کی ہیں ہمارا منڈ سیٹ اس طرح کا ہے ہماری شاید تربیتیں اس طرح کی ہیں ہمارا کلچر اس طرح کا ہے کہ ہماری حکومتیں بنیادی طور پر جنگل کے شیروں کی طرح ہوتی ہیں یہ تو عمران خان کو بہتر پتہ ہوگا لیکن ایک بات پکی ہے اس کی کوئی خدمات ہوں گی تو ظاہر ہے پولیٹکس تو بنیادی طور پر کچھ لوگ کچھ دھو کا کھیل ہیں یہ کوئی یا عیدی ویلپیر یا کوئی اس طرح کا سلسلہ تو ہے نہیں یہ کوئی خدمت خلق کا ادارہ تو نہیں ہوتا پاور سٹرگل ہوتی ہے وہی ٹارگٹ ہوتا ہے اس کو حاصل کرنا ہوتا ہے اور وہ ایک بہت روتلس کھیل ہے اس میں کہتے ہیں نا کنگشپ نوز نو کنگشپ تو طلبار کا کوئی رشتہ دار اقتدار کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا تو یہاں گیون ٹیک والا معاملہ ہے مجھے کیا پتا کہ فیصل بابڑا کی خدمات کتنی ہیں کس قسم کی ہیں کس ٹائپ کی ہیں ایک وہ دانشور آدمی ہے وہ انٹیلیکچول ہے یہ بہت بڑا کوئی وہ سٹیٹسمنٹ میں آئی ڈونڈ نو تو جس نے جو دینا چاہتا ہے اس کو ٹیکٹ اس کو بہتر پتا ہوگا لیکن میں اوبرال آپ کو کیریکٹر بتا دیتا ہوں نوملی وہ اسی طرح ہے اگلا سوال ہے جب بات اکبر صاحب ہیں گجرات گجرات سے وہ کہتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یوسف رضا گلانی کی جیت سے عمران حکومت کنزور ہو جائے گی اور یوسف رضا گلانی کامیاب ہو گیا تو پھر تحریک اعتماد کامیاب یقینی طور پر کامیاب ہو جائے گی جواد اکبر صاحب ٹیکنکلی اگر دیکھا ہے تو یوسف رضا گلانی کی جیت پی ٹی آئی کے لیے بچہ گونی ہوگی بہت بڑی اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کی وجہ ہے کہ اس کی کامیابی ہی یوسف رضا گلانی کی ایک انڈکیٹر ہوگا کہ معاملات کو ٹھیک نہیں اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں لیکن آپ انتہا دیکھیں آج بھی سارا ملک نہیں دو چار لوگوں کے گرد گھوم رہا ہے جن کے خلاف مجھے لکھتے لکھتے ہیں میری ہونگلیاں گھس گئیں ہیں وہ چبیس ستائیس سار وہی نواز شریف ہیں وہی یوسف رضا گلانی ہیں وہی کانسے والی زرداری ہیں تو ایک دائرے کا سفر ہے ہمارا تان بہی ٹوٹتی ہے وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے چکر کٹ کٹا کے کھوتی پھر بوڑ تھا لے آجان دیئے سو یہ بوڑی ہمارا مقدر ہے جب تک کوئی جنونلی بہت بہت انقلاب نہیں آتا کوئی قدم نہیں اٹھاتا انقلاب میں ان معنیوں میں نہیں کر رہا جن معنیوں میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم ہمارا وہ ٹائپ نہیں ہے یہ ایرانین انقلاب تو ایرانینز کی تو ایک تاریخ ہے بڑی آلی شان ہمارا تو حالی کچھ اور ہے ہمارا تو کوئی لوکل ہیرو ہے ہی نہیں سلاہ الدین یوبی کورت تھے تارک بن زیاد بربر امیر تیمور ترک آٹومن سارے ترک مغل سارے ترک بابر نامہ جو ہے وہ ترکی زمان میں لکھا تھا زہیر الدین بابر نے بعد میں ترجمہ ہوں گا فارسی میں تو اچھا جتنے آپ کے ہیروز ہیں واقعی اگر کوئی لوکل میرا خیال ہے کوئی ڈیڑھ ڈیڑھ پونے دو آدمی بھی نہیں ہیں ٹیپو ستان کی آپ بات کرنے ہیں بہت کیا ہے کچھ بھی نہیں ہیں ہمارے اور ہم اگر یہ سمجھ دیں نا یاد رکھنا آپ گزارش کہ ہم جو سمجھ دیں نا کہ قدر مشترک ایک ہے ہماری ان سب کے ساتھ وہ کیا ہیں خالد بن ولید یا عبیدہ بن الجرہ وغیرہ وہ ایرپس تھے تو ہمارے پلے کون مطلب غوری غزنبی یہ وہ ترک تھے غزنبی تو غزنی تو شہر کا نام ہے وہ تو ترک تھے تیمور برلاس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا وہ بھی ترک ہیں اچھا کوئی ایرانینز ہیں کوئی سینٹرل ایشنز ہیں کوئی افغان ہے پتھان ہے کوئی عرب ہے کوئی کوئی کرد ہے کوئی بربر ہے تو بنو بیا کے یا بنو باس حرون و رشید بغیرہ جتنے بھی لوگ یہ سارے عربز ہیں بیسیکلی تو مجھے بتائیں ہمارے اپنے پلے تو ہم نے کیا انقلاب شنقلاب بتنشاتیں کرنی ہماری تو تاریخ میں there aren't any local heroes at all یعنی جو جیتا وہ بھی غیر ملکی انویڈر جو ہارا وہ بھی غیر ملکی انویڈر زہر الدین بابر جیتا ابراہیم لو دی ہارا ہارنے والا کون ہے وہ بھی لو دی ہیں پتھان ہیں مارکہ ہیں ہمیں ہم لوگوں کو ہماری چونکہ بس اللہ ہی حافظ ہے ہمیں یہ آج تک سمجھ نہیں آ رہی کہ صرف مذہب total قدر مشترک نہیں ہے کہ کیا سلوک کرتے ہیں پاکستانیوں کے ساتھ غریب پاکستانیوں مزدور پاکستانیوں کے ساتھ Arab world میں کیا سلوک ہوتا ہے کہنے کو دونوں مسلمان ہیں ایسا نہیں ہوتا نہ کبھی ہوا ہے خلافتِ راشدہ کے اینڈ کے بعد اگر آپ دیکھ لو تو Arabز اور نون Arabز کے درمیان نفرتاج تک ایرانویوں اور عربوں کے درمیان کیا ہے ترکوں اور عربوں کے درمیان کیا ہے یہ ایک قدر مشترک ہیں اور اس کا سب سے بڑا ثبوت دو ہزار بیس میں ہم دیکھتے نہیں یہ پورا ملک بھاری ترین اکثریت مسلمانوں کی ہے تو کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ کن کے ہاتھوں ہو رہا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں وہ مقامی بھی ہیں ٹھیک ہے وہ کوئی امپورٹڈ نہیں ہے تو کیا کیا ہے انہوں نے عوام کے ساتھ آج بھی کیا کر رہے ہیں یہ عوام کے ساتھ کون لوگ ہیں سو یہ جہاں ثقافت بھی ایک ہے ہمارا ملک ایک ہے مٹی ایک ہے سارا کچھ وہی ہے تو ہم نے ایک دوسرے کی گردنے کاٹنے سے باز نہیں آ رہے ہیں پرائی منسر کو کہنا پڑا ہے خدا کا خوف کریں کہ یہ آٹے میں سے وہ سوجی میدہ یہ وہ کچھ تو چھوڑ دیا کرو یہ عمران خان کو کہنا پڑا ہے ابھی ریسنلی میں سن کے ہی حیران رہ گئے ہیں ان کے چاول کس بات کے بن رہے ہیں پلاسٹک کے ان کی ملاوٹ ہے تو کون کس کو قتل کر رہا ہے کون کس کی اولادوں کو کون کس کی نسلوں کو برباد کر رہا ہے تو یہ کہ ہم مسلمان ہیں تو برادر اسلامی کوئی برادر برودر اسلامی نہیں ہے ذہن سے نکال دیں ہم تو لوکل ہے گلی میں برادر نہیں ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں عربوں کے پاس ایرانیوں کے پاس اپنے اپنے مفادات کا کھیل ہے بھائی میرے سو ہمارے ہاں یہ گندگی اور خلازت اور بیرہمی اور صفاقی اپنے عروج پہ ہے وہ ہم ادھر ادھر جو دیکھتے ہیں نہیں یوسف رضا کے لیے نہیں یہاں بھی جائے چلا بھی جائے اب اچھے اب انسانیٹ اگر ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہے وہ تو وزیراعظم بھی جا چکا ہے یہ چند گھرانوں کے اندر سارا کچھ گھوم رہا ہے خاطر جمع رکھے جو چہرہ ہوتا ہے وہ تبدیل اگر ہو بھی جائے جیسے عمران کا ہوا تو باقی تو وہی لوگ ہیں آپ مجھے بتائیں کون کون کدھر کدھر سے آیا ہوا ہے اکثری یہ تو نہیں لوگوں کی ہے سو اس لیے چھوڑیں کہہ رہی کہ اعدم اعتماد کامیاب ہوگی ناکام ہوگی اصل بات یہ ہے کہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں ان کی کامیابی کا امکان مجھے اس وقت تک دکھائی نہیں دیتا ہے جب تک میں اسمبولیکسی بات کر رہا ہوں میں کوئی مصطفیٰ کمال نہیں آتا میکیم خزاب میں دیتا ہے لیکن آتا ہے آرت выбخواست لوگ سے کوئی مصطفیٰ کامیاب ان کوئی mit نہیں آتا ہے ablabہ دنهای اس کی باشق پھارا میک موسیقی